اپنا میں خانہ ہی لے کے آگئی ایک نئے ہے اور ایک میں ہے یہاں آگے آپ کو بڑا عجیب نقشہ کہیں تھے کہ نئے سے مراد آشک ہے اور میں سے مراد معشوق ہے نئے سے مراد آشک ہے اور میں سے مراد معشوق اس شراب سے جو معشوق کی بارگاہ سے جو اس کے میں خانے سے جو شراب تقسیم ہوتی ہے جس روح کو ملی وہ آشک ہو گئی جب عشق اپنی جولانیاں اور درد و لذت کی کیفیت چھیڑتی ہے تو پھر معشوق کو بھی وہ پیار آتا ہے اس واسطے وہ بھی معشوق بھی اس پیار میں اپنے آشک کو اپنی طرح متوجہ کرتا ہے لیکن درمیان میں پھر حجاب آتا ہے تاکہ یہ طلبتا رہے اور میں مزے لیتا رہوں آپ نے دیکھا کہ دریا جب اچھل اچھل کے جاتا ہے رنگ اور ہوتا ہے لیکن جب سمندر میں داخل ہوتا ہے تو پتہ نہیں دریا کیدھر گیا دریا کیدھر گیا پتہ نہیں لگتا تو اس طرح یہ آشک تڑپتے رہتے ہیں اور جب ملاقات ہوتی ہے تو ایسے کہ جیسے دھیا سمندر میں جا کے گم ہو گیا آشک کو جب پردہ اٹھانے کے بعد معشوق سے ملاقات نصیب ہوتی ہیں تو یہ تڑپنا پھڑکنا یہ ختم ہوتا ہے تو معشوق یہ کہتا ہے مجھے بھی آپ کا وصل تو اچھا لگتا ہے لیکن اس سے پہلے تیرا رونہ تڑپنا مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے تو یہاں آکے وہ چھیڑتے ہیں بات آتش اشکست کندر نے فتاد آتش اشکست کندر نے فتاد جو شش اشکست کندر میں فتاد ایک ہے آتش اشک اور ایک ہے جو شش اشک یہ دو چیزیں ہیں ایک ہے اشک کی آگ ایک ہے اشک کا جذبہ یہ دو چیزیں لہدہ لہدہ ہیں آگ لگی معاشق کو اور جذبہ ملا معاشوق کو جب جذبہ سے پردہ اچھ کے پہلی کرن آشک پر پڑتی ہے تو وہ جذبہ اس کو رولانا شروع کرتا ہے آگ لگ جاتی ہے اس کو آتش اشکست کندر میں فتاد جو شش اشکست کندر میں فتاد تو معلوم ہوا کہ جب آشک بندہ مقبول اب استحفہ آشک بندہ مقبول آشک بندہ خدا حبیبِ کبریہ بندہِ خدا ایک معاشوق رب العالمی اب ان دونوں کے درمیان رابطہ ہو گیا دونوں کے درمیان جب جب رابطہ ہوا حضرتِ اطار ارز کرتے ہیں اطار بولتے ہیں کفر کافر رہ و دین دیندار رہ ذرہِ دردِ دلے اطار رہ کفر جانے تو کافر جانے اسلام جانے تو مسلمان جانے میں اطار ہوں مجھے ایک دردِ مجھے لذت دردِ لذت کی ایک کیفیت اطاع فرما لذت دے اپنے درد کی اس کی ایک کیفیت اطاع فرما تو پوچھا کہ وہ کیا کہ کفر کافروں کو اسلام مسلمانوں کو آپ تو کامل درجہ کے مسلمان مومن ہیں تو آپ نے یہ سب چیزیں ہٹا کے کہا کہ لذتِ درد چاہیے تو وہ فرماتے ہیں کہ لذتِ درد کی انتہا بتاؤں یا ابتدار نجی انتہا بتاؤ کہ ابتدار روتے روتے درِ محبوب پہ جب پہنچتے ہیں تو سر سہیدے میں چلا جائے اور سبحانہ ربی اللہ علیہ سے دستک دی جائے تو درمازہ کھلتا ہے تو محب و محبوب عاشق و معشوق جب ملتے ہیں تو معشوق رہتا ہے عاشق نہیں رہتا معشوق رہتا ہے عاشق نہیں رہتا تو یہ ہے وہ بندہِ کمال کہ جس بندہِ کمال نے یہاں آکے اپنے قرب کا مقام چھیڑا ہے کہ ہر وقت چلتے ہوئے بیٹے ہوئے لیٹے ہوئے جاگتے ہوئے کھاتے ہوئے پیتے ہوئے تنہائی میں یہ بولتا چلا جاتا ہے اور ہر ایک کو دیکھتا ہے جس کا چہرہ زرد نظر آئے اور آنکھوں میں آنسو نظر آئے آنکھوں میں آنسو نظر آئے تو یہ نئے بنصری عاشق یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کو بھی ہجر نصیب ہے یہ بھی بچھڑا ہوا ہے اس کو بھی معشوق کے ہجر کا تیر لگا ہوا ہے یہ بھی زخمی ہے میں بھی زخمی ہوں تو جب یہ دو بیمار اگٹھے ہو کر بیماری یہ عشق کا ذکر کرتے ہیں تو معشوق بھی قریب ہو کے دونوں کی باتیں سن کے لذت لیتا ہے تو یہاں آکے وہ فرماتے ہیں نئے حریفیں ہر کے عز یارِ بری کیا خوب کیا خوب بڑی مزے کی بات آپ نے فرمائی وہ فرماتے ہیں نئے حریفیں ہر کے عز یارِ بری پردہائش پردہائے مادری ہم سال سال روتے رہے زندگی بھر روتے رہے سال سال روتے رہے زندگی بھر روتے رہے لیکن دل میں سے دل میں سے جو دل پر سے جو پردہ ہے وہ حجاب نہیں اٹھا ہم جنس اپنے معبو سے بچھرا ہوا تیرے محبت سے اس کا دل روز زخمی میرے سامنے آئے تو وہ میرا حریف میں اس کا حریف اس نے مجھ سے بات کی میں نے اس سے بات کی دونوں پر سے دل کے پردے اٹھے پتا چلے یہ بھی وہیں کا ہے میں بھی وہیں کا ہوں نئے حریفیں ہر کیا زیر یار بری پردہ 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 مادرین آشق میں آئیں بغیر نظارے کے بھی وہ بیش سکتا تھا چونکہ آنا تو ادھر ہی تھا نظارے کے بغیر بیش سکتا تھا اور کسی کو بیجا بھی ہے کچھ نظارے کے بغیر روحیں آئی ہیں کچھ روحیں نظارہ لے کر آئی ہیں کوئی دیدار کر کے آئی ہیں کچھ بغیر دیدار کے آئی ہیں جنہیں بغیر دیدار کے آئے ہیں انہیں سو دفعہ قرآن پڑھ کے سنا وہ سنتے ہی نہیں ہیں انہیں اللہ کا نام سنا تو وہ کہتے ہیں میں جانتے ہی نہیں ہوں انہیں درے رسول دکھاؤ تو وہ بولتے ہی نہیں انہیں درے محبوب بتاؤ تو وہ بغل میں کسی اور کو لیجے پھرتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ میرا محبوب ہے اور جس کو دیدار مل گیا اس بچھڑے ہوئے کو جب وہ ازل کی جب وہ ازل کے درد کی قیفیت بنصری سناتی ہے تو وہ سامنے دیکھنا شروع تھا یہ آواز کی در سے آئی ہے یہ تو میرے محبوب کی آواز ہے یہ آواز کی در سے گداز کی قیفیت یہ ادھر کی ہے تو یہ جب دونوں انگٹھے ہوتے ہیں تو پھر پیار سے ایک دوسرے کی باتیں کرتے ہیں اور پھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں تجھے کیسے نظارہ ملا تھا تجھے کیسے ملا ارے ارے سنو یہ نظارہ